السلام علیکم جی میدان ہے بھائی آج راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم اور دو چیمپئنز دنیا کی دو بڑی لیگز سے کولکتا نائٹ رائیڈرز فروم آئی پی ایل اور پی ایس ایل کی طرف سے جی اسلام آباد یونائٹیڈ کرنٹ چیمپئنز ورزز چیمپئنز کا میچ ہے چیمپئنز لیگ ختم کر دی تو کیا ہوا ہم یہاں پہ تو کھیل سکتے ہیں نا بھائی اپنی بسٹ لیگز کی بسٹ ٹو ٹیمز کا میچ کولکتا نے ٹریویل کی ہے آل دا وے فروم کولکتا ٹو اسلام آباد راول پنڈی کے میدان میں پچ بہت مزے کا دیا ہے ویسے بھی پنڈی کے پچ بہت اچھا ہے رنس بنتے ہیں آئی پی ایل سے کافی زیادہ کلوز ہے یہ گراؤنڈ مطلب رنس وائز شاداب ہمارے کپتان ہے بھائی آپ کو کھیل رہا ہے اسلام آباد کی طرف سے سکہ اچھا لیا ہے کولکتا نے چوس کی ایمپئیٹس اور اسلام آباد یہاں پہ ٹوس جیت گیا ہے بھائی we are going for our ball first ہم چیز کرنا چاہیں گے کیونکہ شاداب نوز یہ اچھا گراؤنڈ ہے یہاں پہ چیز نہیں ہوتی ہے لو جی here we are 10 overs کا گیم ہے تین فیلٹرز allowed ہوں گے پورے میچ کے لیے outside the circle فرسٹ بالڈ اس سرکار بھارت نے پہلی گیم کھیلی ہے لیکس سائٹ پر ایک رن کے لیے نسیم شاہ کا اچھا بال تھا پہلا ونکتش ایر بھائی he is an explosive batsman یار ہم سب کو پتا ہے final میں اچھا کھیلے کافی ہے دیکھتے ہیں آج کیا کرتا ہے یہ چلو بھئی شاہ جی wall ہے آپ کی gap میں کھیلی ہے ایک رن تو easy بنے گا دوسرا بھی لینا تو چاہیے تھا بٹ نہیں لیا انہوں نے سیدھی سیم سیدھی سیم اچھی drive expect کر رہا تھا میں انڈین batsman سے اور اچھی shot لیکن run نہیں منا time to go baby اوہ بھائی almost there تھوڑا سا اور swing ہوتا تو یہاں پہ گیا تھا بھارت slow ball ہے slow ball پہ نسیم شاہ نے finally ball کر دیا ہے یہی جگہ ڈھونڈ رہا تھا نسیم بار بار اور کیا پڑ کے اندر dip ہوئی ہے ball cutter تھا slow تھا off stump پہ جا کے لگی اور سریکار بھارت کا wicket گیا first blow up اور kkr یہاں پہ شریہ ایر آگیا ہے بھائی دونوں ایر جسوہ کریس پہ موجود ہیں ایر سکوئر دیکھتے ہیں کیا بناتا ہے جہاں پہ راول پنڈی میں چلو نسیم ایک اور ان سوینگر ڈیڈلی ball اچھی shot اس سے بھی تگڑی ویلڈر موجود no run time all mills آگے ہیں فرور اسلام آباد یونائٹیڈ چلو mills ball اچھا ہے تگڑا shot بھی ہے اوپر سے چار انز گیپ میں نو چانس فور انیوان اوہ شاٹ ہے ملس کو ایک اور شاٹ پڑ گئی ہے چار انز کے لیے ووٹ آس ٹرائکنگ یار نو بول اوپر سے او بھائی یہ کہاں سے نو بول ہوگی یار ایمل ملس جس چیز کے لیے مشہور ہے مجھے وہ ہی کرنا پڑے گا سلو بولنگ کٹرز یہ دیکھو لیکن اچھا کھیل ہے فیلٹر موجود ہے شکر اب اس سنگلی بنا اب مسائے گا رائٹی کو بال کرنے کا جب ملس اندر لے کر آئے گا سلو کٹرز یہ دیکھو بھائی ایک اور سلو ان ادر سلو لیکن اندر نہیں آئی سادہ پچھ اچھی ہے بھائی نوٹ لکنگ ڈرائی اٹ آل ہم لینے لگیں اس کو باؤنسر پہ تیس باؤنسر سرپرائزنگ باؤنسر ہوگا اوے ٹاپ ایچ لگا بھائی جسٹ اوور دا آزم خان کی اوپر سے نکل گئی کیپر کی اوپر سے ہمارے نکل گئی کوئی بات نہیں ملس ایک مرتبہ اندازہ ہوگی اتنے مزیک ہے کہ اندر آپ کوئی بھی ڈرائیو پڑا سا شاٹ کھیل سکتے ہیں وہاں پہ بالنگ ٹھیک ہے آگئی کھلا رہا ہوں میں بھی اس کو کوئی ڈرائیو کروں تھوڑا بہت کیا پتہ ہے اس لگ جائے شروع میں بٹ ایسا بھی تک ہو نہیں بارا نسیم شاہ امپورٹنٹ بولر ہے ملے نسیم کو میں فٹا فٹ سے چینج کر دیتا ہوں بھی پہلے ہی باری میں رومان رئیس کو لاتے ہیں ہم کیونکہ ہر بولر نے دو ور کرنے بھائی اس لیے ہم کوئی ایسا بیسا رسک نہیں لیں گے آج چلو جو رومان بھائی کافیر سبت کمبیک ہو رہا ہے آپ کا بالنگ ایک رن کے لیے کچھا ہوا گین باؤنسر اچھے سا نہ کھیل پائے صرف سنگل ابھی تک آؤٹ سوینگر نہیں کیا اس طریقے سے میں نے تو لیٹس ٹرائی آؤٹ سوینگر یہ چیز ہے ایچ آئے 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 موٹا جی پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو بھائی ونکتش ہیر کا بڑا وکٹ گیا کولکتا اینو ٹربل آئے تھنک لیکن ابھی انگواز پلیئرز ہیں نیچے اینڈری رسل ہے اور رنگو سنگھ ہے آئے تھنک شرفین ردھر پوڑ آج نئی کھیل رہا ونکتش گیا بھائی ایچ لگا نیتش رانہ آئے ہیں ذرا چیک کریں انگواز کون ہے بیٹنگ آرڈر میں نیچے اینڈری رسل ہے رنگو سنگھ ہے رامندیپ سنگھ نے آنا ہے سنیل نرائن سٹارک حرشیت رانہ اور ورون چکروردی بالنگ اچھی ہے بیٹنگ بھی تگڑی ہے ایک ایڈیشن ہو سکتا ہے اسکارڈ کے اندر کہ شرفین ردھر پوڑ کو ڈال لیا جاتا اور اوپر سے اوپن رحمانہ لوگ اور باز کو کروائی جاتی لیکن آج وہ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا سلو قسم کا سٹارٹ میں مجھے لگ رہا ہے آج کیونکہ ہارڈیسٹ ڈیفیکلٹی میں تو اے ای بہت مارتی ہے بھائی میری لاسٹ ویڈیوز میں دیکھو انگلینڈ نے کتنا دھویا مجھے کیکیر کافی ہون در دیفنسیف سائیڈ ہے ابھی سٹارٹ ہوں گے ان کے نیجے پریئرز پڑے ہیں بیس بنا رہے ہیں بیس بنا رہے ہیں بیس بناتے مناتے ہی کام کر گئے ہیں انتہ گیپ ہے دو رنز تو آج ہیں لیکن یہ اکثر ایک بناتے ہوتے ہیں پور رننگ یار اے اے کی رننگ بہت پور ہے اس گیم میں مجھے یاد ہے جب گیم نیا نے آیا تھا تو اے اے کی رننگ بڑی فٹ تھی انہوں نے اس بات بلکل ہی خراب کر دی کہ ٹین ان کرتے کرتے نہ فارق کر دی انہوں لوگوں نہ اندر کو لائے جائے اس کو یہ چیز شاٹ اچھا ہے لیکن فیلٹر فٹس ہے موجود بھائی اوور دوٹ ٹاپ کھیلنا پڑے گا تمہیں او بھائی او بھائی بال ملی اے ایر نے اٹھا کے باہر پھینگ دی چار انس کے لیے گوڈ شاٹ چلو ٹائمل ملز کم آن سلو بول ونس اگین اوہ اے اے اچھ لگا ہے میں نے ہپیل کر دی مجھے لگا کہ پیڈ پہ آئی ہے لیکن چار انس کے لیے جا رہی ہے بھائی تیز ہی کرنی ہوگی ابے فیلٹر شاہد آب خان کیا کر رہا ہے کپتان منگی بھی انہوں نے فیلٹنگ اچھ نہیں کر رہا اے اچھ اچھ جس شاٹ آف دی فیلڈر اور شکر ہے بچت بھی ہوگی اپنی چار انس سے رومان رائس اپنا دوسرا اور آخری اور کرنے کے لیے شاٹ پڑی تگڑی شاٹ نے تشانہ کی چار انس کے لیے اب کے کیار حل کے لیے اپنے پر کھول رہا ہے بھائی شاٹ وانس اگین ان دا گیپ ہے فیلٹر لیکن نیچے آرہا ہے اے ایتھنگ پچھا گئی بچ جانے چاہیے تھی بٹ نسیم شاہ بیلڈنگ اچھ نہیں ہو رہی آج بھائی رومان بھائیا لائن ہی بھول گئے اپنی بھائی ویورڈ بولنگ کرے ہوگا بھی لیک پہ ابھی آؤٹسائیڈ د آف سٹم چوکا بھائی کی چھککا ہوگا آئی تنک چار ہی ہوگا ہے یہاں پہ یس برو پور رنز یہاں پہ پھر بہت بڑا روم دیا تھا اور کیا اچھا کنیکشن کی آئی نیتر شرانہ نے سلو بول کرنی ہوگی یہ چیز ایچ چار پہ چار چوکے نکل جائے گی چار رنز کے لیے آئی تنک سو یس بھائی چار رنز واتہ سٹارٹ بھائی چار پہ چار چوکے بھائی چھے نا کھالی پلیس تیری میرے بھائی فاللڈی میں ایک میاج میں چھے چھکے کھا جو گا ہوں ریوے سیڈ سے کھائے تھے میں نائپ کل کی فائنل کے اندر شکر ہے بھائی یہاں بچہ دوئی ہے میری لیکن سنگل نہیں بچا پاؤں گا آبے آوٹ کیا ہونے نو بھائی کروانے تو چلو ایئر میہ کیا کروگے فریٹ پہ آپ آپ جاؤ گے آبے آب خان دا کپتان کو شیڈی اچھی بولنگ کرنی ہے تم نے بیسی انٹرنیشنل کرکٹ میں کافی کوئی سمار کٹ رہے ہیں آپ پہ بھائی آج کل سولو جی فرسٹ بال ہی ہم کرنے لگے ہیں جی شہداب سارٹس پہ دا گوگلی 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 مگلی ایک رن کے لیے بال ایسی ہونی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آنی مجھے لگ رہا ہے اوے آگی سمجھو بھائی اس کو سمجھ آگے مجھے نہیں آئی سمجھ میرا خیال دا اتنی اچھی بال کیا انہیں پرفیکٹ بال تی لیکن کیا ڈرائیو دی ہے بھئی شریس ایئر نے کیا پلیئر رہی ہے انڈین سیو ہے نا سپینر کو تو تم لوگوں کو پتا ہے اچھا کھیلتے ہیں بہتا تھا لیکن کوئی بات نہیں دکت نہیں ہے کیچ پکڑا دیا نا اس طفح تیز پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو گرنا جائے کب ہے سرکلتاں چھوٹا ہو رہی ہے گون شہداب نے اپنا بتاہ لے لیا ہے بھئی شریس ایئر اس گون شہداب بھئی لیگ کرکٹ میں تنا اچھا پلے رہی ہے لیگز میں تو نہیں چھوڑتا کسی کوئی ہے چلو شریس میاں بابائی اب آرہے ہیں بھئی انڈری رسل بڑی پروفائل ہے اس بندے کی شورٹ سیلیکشن کیا ہوتی ہے اس کی لیول کی جو مارتا ہے باہر ہی جاتی ہے گوگلی سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی والی وکٹ لے لی تو لی لی ہم نے کیچ فیلٹر موجود فیلٹر موجود بڑا وکٹ ہے یہ پکڑ دینا اوہ بھائی گوڑ لو کیچ کیا کیچ پکڑ لاشٹ مومنٹ میں نسیم شاہ نے شہداب لے گئے ٹو این ٹو آنا ہیٹرک اور دو بڑے پلیئرز لے گئے شریس ایئر انڈری رسل پہ امید تھی پوری پوری کولکاتہ کا امید تھی آس لیکن گوتم گمبیر کی جو کےکی آرہے بھائی آج لگ رہا ہے آج ہار جائے گی اپنے میدان میں بلا گئے ہمارے ہوم میں تو نہیں ہمیں راست میں ہم نیکس ٹائم آئیں گے بھائی ایڈن گارڈنز میں کھیلنے آئیں گے رنکو سنگھ آگے ہے پلیئر اچھا ہے یہ وچ آٹ فور ہم یار لیکن بھائی وچ آٹ فور دو گوگلی فائنل بوئی آہ فائنل کہہ رہا ہوں ہیٹرک بال پہ ہیٹرک بال پہ نسیما 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 ہیٹرک فور شہداب خان ان دس پک میچ او بھائی کیا بات ہے شہداب نے آج سارے ناکدین کو جواب دے دی ہے ہیٹرک کیے کہ کیا رکھے خلاف ایک اتنا بڑا ایگزیبیشن مائچ رکھا تھا دو بڑی ٹیمز کے بیچ میں لیکن کیازہ بردست کی آج یہاں پہ بھائی اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ بالنگ ہو رہی ہے ریکنو سنگھ بھی گیا پہلی پہلی بال پہ دو بڑے بڑے پلیئرز کو لے گیا شاہد آپ کو پکا مانو فی مائچ آج رامان دیپ سنگھ آگے ہیں بھائی اور میں سوچ رہا ہوں آج اڑا کے رکھ دوں بھی فٹ آبٹ کیونکہ اب میرا کانفرنس بہت ہائی ہو چکا ہوا ہے بول بول برو شباب چھے اور بیک سٹھ پر پانچ کے کیار تباہ کر دیئے بیٹنگ لائن اپ ان کی ہم نے چلو جی آگے ہیں اماد واسیم اماد بھائی کم آن بول او بھائی ڈنڈے او بھائی ڈنڈے سمجھ نہیں تشرا نہ کو پلے ہی نہیں پڑی یا آزم خان بچ کیا بھائی بول اکثر چلی ہے بھائی ہلمٹ کے اندر یا بیلز لگیا دی ہیں بہت بچود ہوئی ہے نیتے شنانہ اس کون بھائی اماد واسیم سنیل نارائن آگیا بھائی ایک اور ہٹر رکھا ہے نیچے لائے اس کو کافی ویسے اوپن بھی کرواتے ہیں اس کو ورن ڈون بھی کھلا دیتے ہیں لیکن آس سچویشن کے مطابق بھائی سٹریٹی جی بنائی ہے انہوں نے کہ اس کو نیچے بھیجیں گے لگے نیک رن منا سپنر سے تو آکے تباہی مچا دی ہے اتنا پیارے پیس پہ ایک کی ارگو ہم نے تباہ کر دی آج بیوٹیپل بال اندر آئے گی کھیل گیا بھائی بیک فٹ سے رنگو سنگ آج آسواری سوری سوری یہ رمان دیپ سنگ ہے آر سنگھ میں رنگو پڑھنے ہوں اٹس اوکے وہ ہی میں نے کہا یہ کیا سینو ہے اٹھ پول گیا میں سارا کچھ بالنگ برو اوہ کتنی پڑھ کے اندر آ رہی ہے تیزی سے جو بولز شارپ ٹرن ہو گیا نا یہاں بولڈ ہو جائے گا سیم اسی سپورٹ پہ رکھے یار لیک بریک کرتا ہوں اس کو سمجھے نہیں آنی کیا ہوا گئے یہ دیکھ کرو اوہ تھوڑی سی زیادہ لیک سائیڈ پہ تھوڑی سی زیادہ آگے ہو گئی ایک رن توٹلی کنٹرول میں میکچ ہے اس وقت اپنے اور نکلنے نے دینا بیلز کو جا کے لگی ہے اماد وسیم نے تو کلے پہ کلے نکال لیں آج مچل سٹارک آگیا ہے شیڈی کر دو سامنے ہے جی راماندیب سنگھ کو زبردست گوگلی کرو بولڈ کر دو شارٹ فیلٹر موجود ہے تیز 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 خود ہی پکڑ لیا میرے پہ آئی نہیں اس طفح چلو گوڈ کیا ای تنک یہ رومان ریس تھا بھائی سپنرز نے ڈسٹروئے کر دیے شاید آپ اور اماد وسیم نے راوالپنڈی کے میدان میں کیکی آر کو سپن ویب میں فسا دیا ہم نے یہ چیک کرو گوڈ شاپ کیچ رومان نے کیچ پکڑا راماندیب is gone ہرشت رانا ویڈاوٹ ہیلمٹ ویڈاوٹ کیپ چل بیٹا تو جلدی واپس جا کر شیڈی بال اچھی تھی فیلٹر بھی آ رہا ہے تیز 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 جسٹ پیل شاٹ اچھے شاٹس مارنے سے باز نہیں آ رہے گا لوگ ہیں چونٹسٹھ پر آٹھ کے کے آر انڈیب ٹربل ہوئے 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 گوڈ پلیسمنٹ ایک رن کے لیے ٹوورڈز مد بکٹ اوہ کجمہ کا یوز ہرشت رانا کا اچھا سٹروک فور پور زبردست شاٹ انسائیڈ آؤٹ کھیلا آج سارا میچ بھائی مچل سٹارک پہ آگے لیکن میں سٹارک کو اٹیک کر ہوں آجا کے بولڈ وانس اگین کوئی خلو نہیں ہے دیکھو کتنے برے طریقے سے کھیلے ہیں بولرز کو کیا سمجھ آئے گی جب بیٹسمن کو سمجھ نہیں آئی اس کو لگا تھا کہ لیک بریک ہے وہ دیکھو لیک بریک کیلی کھیلا تھا باہر کھیلا تھا لیکن یہ گوگلی تھی بھائی وہ دیکھو بیٹ کی در اس کا اس نے کا روم ملے گا لیک بریک پہ کٹ کر دوں گا لیکن بھائی یہ گوگلی ہے بیٹا گوگلی ہے یہ کل شیڈی لاسٹ وکیٹ ہے بھائی واؤ اس گون ایج لگ گیا ہے اور دس سوورز کے اندر اندری کے کیار کو پھڑکا دیا ہے شاداب خان کی ایک اتنی بڑی پرپومنس دے دیا ناچ آچ آئی تنگ پانچ وکیٹس لے گیا ہے بھائی شیڈی کر گئے کام بھائی کر گئے آج ہم کام نو کلو کسی کے لیے بھی کوئی کلو نہیں ہے کے کیار فارغ ہوگی بلکلی آج یہ دیکھو اینادر گوگلی تھی بلکت سمجھ نہیں پایا ایج لگا آزم خان کا شارپ کیچ اچھا کیچ لیا ہے شاداب خان چھے وکیٹس گیارہ رنز دیکھ کے اس سے اچھی پرپومنس شیڈی دے ہی نہیں سکتا شاداب اس پیک چھوٹے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اسلام آج یونیٹی کے دو زبردست اوپنرز آگئے ہیں بھائی ایلکس سیلز ہے ساتھ کولن منرو ہے اوپن کر رہے ہیں وہاں سے تائمال میلز اور بھائی رومان رائس لمبی بیٹنگ ہے ساٹھ بہت بہت ستر صرف کرنا ہے سٹارک بھی اٹیک کروں گا سٹارٹ سہی سٹارک بھی ویلکم ہارڈ آئے نو یہی ان کا مین پیس ایس ہے کچھ کرے گا تو کی کیار کا چانس ہے ادروائیس اس میچ میں کوئی چانس نہیں ہے کی کیار کا اور آئی ویل میک شور کہ ایلکس سیلز ہے میں اٹیک کرنے لگا ہوں اس وقت سٹارک بھی چک کرو بھائی یہ باہر جاری ہے سٹیڈیم سے یہ باہر جاری ہے سٹیڈیم سے سٹارک نے مجھے پتہ نہ موہ میں دینی ہے گین چھے رنس کے لیے گوڈ شاٹ میچل سٹارک انڈر دا پمپ سیدھائی پہلی بول او بھائی باؤنسر کیا نظر نہیں آئی مجھے تو بول یہ ویلی پتہ نہیں چلا کام آرگر پچھو ہوا اس کا اتنا تیز نکالا سٹارک نے سٹارک میہ موہ میں دیتے رہو اور ہم دایرہ پار کرواتے رہیں گے سٹارٹنگ میں یہی تو کرنا ہوتا ہے گوڈ شاٹ انیس اگین آجاو سٹارک آجاو سٹارک اور میکسیلומ� چھے رنز میڈ وکٹ کی طرف مار دیا کیا بارت ہے ہلز 22 رنز آیا ہیں پہلے ور میں ہر چھٹان آگیا ہے دوسرے انٹ سے پہلے ورم 20 اس آن سٹرائک اس مارٹن گپٹل پہلی بار راؤن سٹائک آیا ہے چلو گپٹل آپ بھی سٹارٹ کرو اوہ پول یہ تو بالکل جس طرح اپیل کا ون سائٹڈ فائنل ہوئا ہے سیم ٹو سیم یہ فائنل بھی ون سائٹڈ ہو رہا ہے دو بڑی ٹیمز کے بیچ میں کم آن بوئیس شارٹ 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 ایک رن کے لیے رانہ کو چپ کر دی ہے بھائی رانہ کو چپ کر دی ہے 4x4 زبردست شارٹ ویٹ آؤٹ این اپرٹ کوئی زور نہیں لگا جسٹ بلے کا فیس دکھایا اور اوپر سے نکال دی چارنز کے لیے 42 جسٹ 42 more to win from 50 balls بڑا چھکا باہری پھینکی سٹیٹیم سے اس بار تو مجھے لگ رہا ہے جتنا بڑا پھینکا ہے نا اوہ بگی اوپر چاکے لگی ہے بھائی اسلام آباد on 34 for naught کٹ کی ہے رنوک نہ ہو جگی نون سٹائکر انڈ پہ چانس تھا بٹ بچت ہوئی سنیل نارائن کو فرسٹ چینج کر دی ہے ایر نے لیکن آئی تنگ اٹس ٹو لیٹ سٹارٹ ہی چاہے سپینر سے کرنا چاہیے تھا ان کو اوہی سپینر کا بہل مشکل ہے بھائی سکٹ بھی ہویا ہے پڑ کے بریک بھی تیز ہوا ہے لیکن اٹیک کر کے دیکھنے نارائن کو دیکھتے ہیں بھائی ہم میں اور ان میں فرق تو ہونا چاہیے نا کوئی اوہ بھائی پھائی تیس نارائن یار سپینر نہیں کھیلا چاہرہ چلو مارٹن گپ تھل کم آن پریشان نہیں ہونا بلکل بھی او گیا گیا بھائی سپینر ویب ہے یہ ویڈٹ واقعی سیریسلی نہیں پہلے پڑی بول میرے لے گیا ویڈٹ پہلا گولڈ ہے پہلے سٹارٹ ان کو چاہیے تھا نارائن سے کرواتے ہیں چلو جی کولن منرو ون نیوزیلینڈر ریپلیس بائی اینا در نیوزیلینڈر آجا بھی منرو یہ پہلی سے ہی سٹارٹ ہونا ہے چلو شاوٹ بگی تیز کھچاو اگے مجھے پتہ تک تیز کرے گا یہ پہلے سے تیار تھا میں چھے رنس کے لیے کھیل دی آجاو نارائن میاں آجاو تھوڑی سی غلط کھیلیاں ہوں لیکن چار ہو جائے گا چار ہو جائے گا بھائی گیپ میں ہے بچت ہوئی گوڈ شاوٹ جسٹ 24 مور تو وین شاوٹ برو چار رنس دائرہ پار مینس باؤنڈری here comes ورون چکروردی another leg spinner آیا I think leggy ہے yes yes بھائی here's a leg spinner balling جو مرضی ball کر لو بھائی جب مومد ہو گئے نا تو ہمارے اتنے اچھے پلیئر کھلائے میں وہ نہیں چھوڑنے والے چار رنس کے لیے کھیل دی یہاں پہ کوئی لڑکے پہ بٹھا دو ڈکاؤٹ میں یار بھائی اسلام آباد بہت قریب آنسٹر اپنے ٹارگیٹ سے صرف سولار رنس دور ہیں آنسٹر اپنے ٹارگیٹ سے ہوئے 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 بلے گھمارا ہوں لیکن میس ہو رہی ہے کافی زیادہ لیکن ٹینشن اس لئے نہیں ہے سکور بہت کم ہے شاٹ ہے ایک رن کے لیے کھیل دی ہے کہ دو رن آئیں گے دو لے لے آجو آجو تیز آجو رنانڈ کا چانس ہے یہاں پہ پہنچ گئے جوڑ رننگ چلو الیکس ہیلز الیکس میہ شاٹ ہوئے 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 فیلڈنگ نیسلی فیلڈیٹ کمون بوئیس جس فورٹی مور ریورس ریورس بائے ایلکس ہیلز لیکن کی اپ نہیں ملا واپس جلدی سے آگئے چلو بیٹن نرائن بہت ہو گئی اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے تمہاری بولنگ کیا کر سکتے تم لوگ چھے رنس شاوڈ بریلینٹ شاٹ آل موست چھکا ہو گیا تھا یہاں پہ کیا پیچھے کے شاٹ نہیں کالیا یار یہ میں نے پہلی بر کھیلا ہے اس طرح کا شاٹ یہ چک کر رہا بھائی ٹائمنگ دیکھو کیا بات ہے بھائی اس پال پر ٹرائی کرتے ہیں فنش کرنے کی گیم چلو جی آو نرائن آو نرائن وائٹ ہوگی کیا نہیں ہوگی آہ وائٹ دے بھی ہے یار گوڈ ہے گوڈ کال شاید ہارش کال یار آہ آہ فنش آف ان سٹائل کیا بات ہے زبردست قسم کا چھٹکا پھائی ایزی وین فور اسلام آف جنہا دی نوہ وکٹ سے میرے جیر دیا ہے یہ ہے بھئی آج کا سکور کارڈ اگر ویڈیو چل گئی تو پلیز لائک بار دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا بہت سا خیال لکھنا کمنٹ باکس میں پیارے پیارے کمنٹس کرنا مل دیا نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ و گڈ بائی